نوازکار پریے ساتھیوں میں ہوں سوریش شریمالی زندگی الگ کر دیتی ہے اور پوزیٹیو اینرڈجی کا سنچار کر دیتی ہے ہمارے گھر میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو بڑے کام کی ہوتی ہیں مگر ہم ان کے زیادہ تر فائدے اور ان کے اپیوں کے طریقے نہیں جانتے اس میں انٹی بیکٹیریال گون پائے جاتے ہیں اور آئیروید میں بھی اس کے کئی فائدوں کا علیک ملتا ہے مگر فٹکری کے کئی ایسے فائدے بھی ہیں جن سے آپ واقعی میں انجان ہوگے اور یہ فائدے آپ کے گھر میں سکھ شانتی اور سمردی لاسکتے ہیں اس سے جان کر آپ کو خوشی ضرور ملے گی اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں پہلے سے نوٹ کریے ایک کالے کپڑے میں فٹکری کو باندھ کر گھر کے ہر دروازے پر یا مکھے دروازے پر اندر یا باہر اسپیشلی باہر اسے آپ لٹکا دیجئے اگر کسی کی نظر کے قارن آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ٹکتا ہے فائنیشل کرائیسز ہیں تو وہاں دور ہو جائیں گے دوسرا فٹکری کے پانے سے سنان کرنا سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے ساتھی یہ کنڈلی میں بنے ہوئے شکر اور راہو کے دوش کو بھی دور کرتا ہے اور آپ ہیلڈی اور اچھی تو اچھا بھی پا سکتے ہیں تیسرا پانچ ٹکڑے فٹکری اور چھے نیلے فول کو ایک کالے کپڑے میں باندھ کر اپنی جیب میں اس وقت رکھیں جب آپ ایکزام دینے جا رہے ہیں آپ کوئی انٹریوی کے لیے جا رہے ہیں کسی اسپیشل کام کے لیے یادرہ پڑ جا رہے ہیں اور موکی روپ سے کرزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں بینک میں اپلائی کر رکھا ہے یا کسی سے پیسہ بورو کرنے کے لیے ادھار دینا ہو یا لینا ہو یہاں دونوں استطی میں یہاں پریوک آپ بدوار کو اگر کرتے ہیں تو سفلتہ ضرور ملتی ہے اگلا پریوک آپ کے گھر دکان آفیس یا فیکٹری بھی اگر آپ کو لگتا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ واسطو دوش ہے تو آپ وہاں پر سو گرام فٹکری کا ٹکڑا رکھیں اور ہر مہینے اس فٹکری کو بدلتے رہیں یہ ساؤتھ کی وال یا ساؤتھ پر رکھیں تو سب سے اچھا ہے پھر دیکھیں کہ آپ کی جو واسطو دوش کی کارن اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو وہ سماپت ہو جائے گی اگر کوئی مشین ہے جو بار بار خراب ہو جاتی ہے جا ٹیکنولوجی کا آپ کا جماوڑا ہے وہاں پر اس فٹکری کو ساؤتھ دیوال میں ضرور رکھنا چاہیے گھر میں نیگٹیو اینرڈجی چھوٹی چھوٹی بیکار کی باتوں پر جگڑے فساد ہوتے ہیں تو باتروم میں فٹکری رکھنا یا فٹکری سے بری ہوئی کٹوری رکھنا شب ہوتا ہے اس سے گھڑکی کے آس پاس اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کے لئے پونڈ روپ سے شب رہی گا اس سے گھر کی یا جس جگہ پر رکھتے ہیں نیگٹیو اینرڈجی کم ہو جائے گی اور فٹکری کو ہر مہینے بدلنا ضروری ہے اور وہ بھی شکروار یا شنیوار کو کر رہے تو زیادہ بہتر ہے اگلا پری ہوگا یا دی کسی ویکتی کو بار بار نظر لگ جاتی بچہ ہو یا بڑے ہو تو اس کے سر سے رائٹ آئی سے لیفٹ میں پیر تک فٹکری کا ایک ٹکڑا سات بار اوار لیجئے اس کے بعد فٹکری کے اس ٹکڑے کو جلا دیجئے ایسا کرنے سے بوری نظر اتر جاتی ہے بیسے بھی اگر کسی کو بورے سپنے آتے ہیں ہمیشہ ایک اگیات بھائی رہتا ہے یا نیند میں آپ ڈرتے ہیں تو سوتے سبیں سرک کے پاس فٹکری رکھتے ہیں اس اوپائے سے جو آپ کے بورے سپنے نیگٹیو پاور آپ کے ارد گیرد ہے وہ کھینچ لے گی اور آپ کو اچھے سی نیند آئے گی سات دن بعد فٹکری بدلنا ضروری ہوگا اگلا پریوں گ رین مکتی کرز ایک ابھیشاب ہے جو اگر آپ کے زندگی میں ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اسے اتارنے کی ضرور کوشش کرنے چاہیے لیکن کوشش کرنے کے باوزود بھی اترتا نہیں ہے رین ہے کہ کرز چکانے کے لیے کرز لینا پڑتا ہے ایسی عوضہ میں کرز مکتی کے لیے ایک پان کے پتے پر تھوڑی سی فٹکری اور سندور باندھ کر بدوار کے صبح یا شام کو پیپل کے پیٹ کے نیچے کسی بڑے پتھر سے دبا دیں یہ اپائے لگاتار تیرا بدوار تک کرنا شب رہے گا اگلا پریوں گ گھر کے سبھی قبروں میں نیگٹیو اینرڈی کو دور کرنے کے لیے فٹکری کو پیس لیں اور پھر ہر کونے میں تھوڑا تھوڑا رکھ دیجی یہ گھر کی نیگٹیو اینرڈی کو کھینچ لیتا ہے اور گھر میں برکت ہونے لگتی ہے واسو دوش ہو یا کسی اور پرکار کا دوش ہو ضرور نہیں کہ اسے توڑ پوڑ کر کے ہی ٹھیک کیا جائے کئی بار بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے اپائے بھی ہوتے ہیں جو واسو دوش کو کم اور ختم بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی روز برا کے زندگی میں کام آنے والے فٹکری بھی واسو دوش کو کم کر کے گھر میں خوشحالی لائے سکتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پریوگ آپ ضرور کریں آج کے اس کارکرم میں اتنا ہی ہے اگلی بار الیونت اپیسوڈ میں کسی وشیش جانکار ایک ساتھ لائیو اسٹائل باسو سریز میں آپ کو کچھ نیا بتاؤں گا تب تک کے لیے پیار سے رہیں اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھئے گا پیار بھرا نمشکار اور بہت بہت آشرباد